ہلو فرنڈس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گائیٹ بے افیشل میں اس اس بی کانسٹیبل ڈرائیور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں میٹس سپیشل میٹس کی بالکل جیڈو لیول سے میٹس پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو چپٹر ہے وہ چل رہا ہے سمیں کام اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے مزدوری ایجز بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے مزدوری اور نل تثہ ٹنکی جو ہے وہ بھی اسی پرابک ہے نل تثہ ٹنکی تو اس میں آگے پڑھتے ہیں ہم کچھ questions یہاں لیے ہیں پریکٹس آپ کے لیے کہ اب آپ کا دیکھیں پریکٹس آپ پہ دی ریگولر کلاس ہماری کر رہے ہیں تو question ترنت آپ کر دیں گے اور پہلی آپ کے کلاس ہے تو پہلے اس کلاس کو دیکھ لیجی آرام سے اس کے بعد جو part 1 ہے اس کا وہاں سے شروع کیلو لیول سے سمجھائے گیا ہے کہ ہر ایک انجیٹ کو سمجھ آ جائے جو کافی سمجھ سے پڑھائی کے touch میں نہیں ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے یہاں پر دیکھیں کیا کہا ہے پہلے تو پورا پڑھنا ہے اس کو یہ کسی کام کا دو بٹا پانچ بھاگ چھے دن میں کر سکتا ہے دو بٹا پانچ بھاگ چھے دن میں کر سکتا ہے تو پورا کام کتنا دن میں کر سکتا ہے اس کے لیے آپ چھوٹی کلاس میں کیا کرتا ہے دو بٹا پانچ بھاگ کر سکتا ہے چھے دن میں تو ایک کر سکتا ہے چھے بٹا دو بٹا پانچ اس کو کرتے ہیں چھے بٹا دو بٹا پانچ پانچ کہاں چلا گیا یہاں چلا گیا یا ڈائریکٹ اس کو کیا کرتے ہیں چھے پانچ تیس اور اس کا بھاگ لگا دیتے ہیں تو یہ ہو گیا پندرہ دن یعنی پہلے تو ان کے دن پرٹ لیے کہ ایک کتنے دن میں کر سکتا ہے تو یہ جو ہے اس کے ادھار پر ہم نے یہ جان کری جو ہے اس کے ادھار پر ہم نے کر لیا کہ یہ پاندرہ دن میں کر سکتا ہے بی اس کا ایک بٹا تین بھاگ دس دن میں کر سکتا ہے تو اس کے ادھار پر آپ نے کر لیا ہوگا کہ بی جو ہے وہ تیس دن میں کر سکتا ہے تو ای تفہ بی دونوں مل کر اس کا چار بٹا پانچ بھاگ کتنے دن میں آپ question کو پورا نہیں پڑھیں گے تو یہاں گلتی کریں گے کہ 15 اور 20 تھوڑی سی practice ہو جاتی ہے تو direct کر لیں 5, 5, 30 32 کا بھاگ لگا دیا 10, 3, 30 30 اور 15 30 اور 15 اب shortcut طریقہ کیا ہے اپنا کی LCM کیا ہے 30 اور 15 کا LCM جو ہے وہ یہاں پر 30 کا 30 ہی آیا 30 کا 30 ہی آتا ہے تو 15, 2, 30 اور 30 ہے کم اب آپ وہاں کیا کرتے ہیں کہ وہاں جلد باجی کرتے ہیں اس میں بھاگ لگا دی یہ تو پڑھا ہی نہیں کہ پوچھا کیا جاتا اب پوچھ رہا ہے کہ 4, 5 تو 30 کام پورا کرنا ہے اس کا 4, 5 کتنا ہوگا 5, 6, 30, 6, 4 24 اب 24 2 اور 1 کیا ہے کھرمتا ہے تو 24 میں 3 کا بھاگ لگا دو 8 8 8 دن آپ کا انسر آگیا اب یہ شورٹ کٹ آپ کو طب دیکھئے سمجھ آجائے جب آپ پہلے ریگولر کلاس ہماری کر رہے ہیں پہلی کلاس جو ہے وہاں کہ ایک آئے ایک دن کا کام ایک بٹا پندرہ کچھ نئے کینڈیڈیٹس چڑھتے ہیں وہ ان کو پرابلم ہوتا ہے وہ پھر میسج کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہمیں سمجھ نہیں آیا آئے گا اب اسی کوششن میں دیکھئے آپ کو تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں یہاں کیا تھا کہ اے پندرہ دن میں کر سکتا ہے بی تیس دن میں کر سکتا ہے یہ ہو گیا اسی میں آپ کو کہا کہ دونوں مل کر آٹھ دن کام کیا تو شیش کتنا کام بچا سبھی پوچھا جا سکتا ہے اب اے پندرہ اور بی تیس تو یہ ہو گیا تیس ہی ہو گیا پندرہ دو تیس 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 آٹھ دن کام کیا ایک دن کا کام کیا ہے دو اور ایک تین تو پلاس ایک آٹھ تین چوویس کام کر دیا شیش کتنا بچ گیا تیس بچ گیا اور یہ تیس ہے ٹوٹل تو تیس میں سے چوہویس گیا تو بچ گیا کتنا چھے بچ گیا چھے کس میں سے بچ گیا تیس میں سے بچ گیا ٹکے چھے چھے پاث تیس تو یہ دیجئے یہ ایک بٹا پانچ کام بچ گیا اُزھر کیا کہا تھا آپ کو کہ کتنا کر دیا تھا انہوں نے چار بٹا پانچ کر دیا تھا کتنا کر دیا تو چوہویس بٹا تیس چوہویس بٹا تیس تو چھہ 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 پانچ تیس یہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو سمیہ کام کا بیسک کونسپٹ کیا ہے کہ کتنا کام ہو گیا اور کتنا بچ گیا اگلا question ایک دس دن میں کسی کام کا دو بٹا پانچ بھاگ پڑا کر سکتا اب ڈائریکٹ پانچ دس پچاس اور پچاس میں دو کا بھاگ لگا دیا تو آپ یہاں لکھ سکتے ہو کہ ایک پچیس دن میں اب میں نے تو ڈائریکٹ لکھ لیا آپ کو ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے آپ چونکی والا طریقہ چونکی والا طریقہ جو ہے اس سے دیکھیں ہم حردی نہیں ہو پائیں گے تو ہمیں ابھاس اس قدر کرنا ہوگا پی دس دن میں اس کا ایک بٹا دو بھاگ کرتا ہے تو بی کا کتنا ہو گیا بی کا ہو گیا چیس ہو گیا آگے اب پڑھنا ہے پورا کر سکتا ہے دونوں میں مل کر کام شروع کیا پانچ دن بعد اے نے چھوڑ دیا تو شیش کام کتنے دن میں پورا ہو گیا اس طریقے سے ایک لائن بنا لیجی اے بی نے کتنے دن کیا پانچ دن کیا پانچ دن بعد اے نے چھوڑ دیا تو جو شیش بچا ہے یعنی کہ ایکس دن جو بچا ہے شیش اس کو کون کرتا ہے بی کرتا ہے شیش کام کتنے دن میں پورا ہوگا یہاں پر یہ جو ہے بھاشا اس کا وشیش دھیان رکھنا ہے پورا کام کتنے دن میں ہوگا یا شیش کام کتنے دن میں ہوگا اس کا دھیان رکھنا ہے یہی گلتی ہوتی ہے تو یہ پچیس اور بیس کتنا ہو گیا لگتن کتنا ہو گیا سو ہو گیا یعنی کہ ٹوٹل کتنا کرنا ہے سو کرنا ہے پچیس چار اور بیس پانچ کتنے دن کام کیا پانچ دن کام کیا تو یہ ہے پشمتہ دیکھیں پشمتہ والے کرٹن بھی کریں گے تو پانچ دن کیا چار پلس پانچ پانچ نو پیٹالیس ہو گیا پیٹالیس کام انہوں نے کر دیا ان پانچ دنوں میں پانچ دنوں میں کتنا کر دیا پیٹالیس کام جو ہے وہ پورا کر دیا تو سو میں سے پیٹالیس کر دیا تو کتنا شیش بچا سو مائنس پیٹالیس اب یہ سب اس طریقے سے گھٹانے کی جورت نہیں ہے سو میں سے پیٹالیس کر دیا تو پچپن بچ گیا اب پچپن کو کون کرے گا پچپن کو کرے گا بی کرے گا تو بی کا کیا حق شمتہ پانچ ہے پانچ ہے تو گیارہ پانچ پچپن یہ گیارہ آپ کا حق تو پریکٹس کر رہے گے پورا کھیل ہے پریکٹس نہیں ہوگی یہاں پہ آگیا ا اور بی کی کاریشمتہ والا سوال آگیا کہ ا اور بی کی کاریشمتہ ایک کی کاریشمتہ بی سے بیس پرتیشت کم ہے یدی بی اسے سولہ دن میں کرتا ہے تو یہاں پر ڈائریکٹ انوپات بھی دے سکتا ہے تو پہلے تو پرتیشت ہی دی آپ نے پڑھا ہے تو آدھار کس کا لیا پرتیشت بی سو کرتا ہے تو اے کتنا کرتا ہے اسی بیس چار اسی بیس پانچ یعنی کاریشمتہ کا انوپات کیا آگیا چار انوپات پانچ اب جب ہم الگ الگ کسی کا دیا ہوا ہوتا ہے یہاں پر اے کا تو آپ کو پوچھ رہا ہے اے کتنے دن میں کرے گا اور کہتا ہے بیس سولہ دن میں کرے گا سولہ دن میں کرے گا کشمتہ آپ کو دے رکھی ہے چار اور پانچ آپ کیا کرتے ہیں اس ایکس اور سولہ کا ال سی ایم جو ہوتا ہے وہ یہاں لیتے ہیں اور اس ال سی ایم میں اس سولہ کا بھاگ لگاتے ہیں تو یہ کشمتہ آتی ہے اس کشمتہ اور اس دن کو یعنی ہم گنا کر لے ہیں تو سولہ پانچ اسی یہ ال سی ایم آ جائے گا کی نہیں آ جائے گا جب ال سی ایم ہوتا ہے تو ہم سولہ کا اسی میں بھاگ لگا کے یہ شمتہ بناتے ہیں اب کشمتہ دے رکھی ہے تو دن کو شمتہ سے گنا کر کے ال سی ایم بنا لو اور اس چار کا اس میں بھاگ لگا کے بیس چار اسی ہو گیا یہ بلکل سمپل طریقے سے لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو بیسک جو ہے وہ آپ کو سیکھنا ہوگا تو یہاں کیا آ گیا یہاں پیس پیس دن ہو جائے گا اب یہی آپ کو اسی میں آپ کو کہہ دے کہ دونوں مل کر کتنا سمیمے کریں گے تو اسی میں نو کا بھاگ لگا دیں گے وہ ہو جائے گا اے طرف بی کسی کاری کو کرم شاہ اٹھائیس دن اور پہتیس دن میں کرتا ہے دونوں نے مل کر کام شروع کیا لیکن کچھ سمیمے بعد اے نے چھوڑ دیا اس کام کو بی نے ساترہ دن میں پورا کیا تو بتائیے کہ اے نے کتنے دن بعد کام شڑا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بی کرتے ہیں ایکس دن اور بی اکیلا اے نے چھوڑ دیا تو بی اکیلا کرتا ہے ساترہ دن تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اے نے کتنے دن بعد چھوڑا تھا نہیں کہ اے بی نے کتنے دن ساتھ میں کام کیا تھا تو یہاں ہم لکھیں گے اے اور بی وہی ہے طریقہ اے اٹھائیس ہے اور بی ہے پہتیس اب اٹھائیس اور پہتیس ایل سی ایم یا آپ کو پہتیس کا آپ کو پہاڑا آتا ہے اٹھائیس کا بھی آتا ہے تو آپ کا کام جلدی ہوگا اور نہیں آتا ہے تو میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا دوں اے اٹھائیس یہ کیسے بنتا ہے سات پانچ پہتیس تو اے تو بہتیس کو چار سے گنا کر لو ایک سو چالیس آجائے گا یا اٹھائیس کو پانچ سے گنا کر لو ایک سو چالیس آجائے گا وہی اے 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 ایل سی ایم اے ایت سی ایف کا جو چپٹر ہے اس میں بھی اس پر ہم نے بچہیں گیا تھا اب اٹھائیس پانچ اور پہتیس چار ایک سو چالیس یہ شمتہ آگئی یہاں کہتا ہے کہ سترہ دن بی نے اکیلے کیا ہے یعنی کی بلاسپ میں سترہ دن پورا کیا ہے تو سترہ گنات چار کتنا ہو گیا آڑ سٹ ایک سو چالیس میں سے آڑ سٹ گھٹا دیتے ہو تو کتنا بستہ ہے بہتر بستہ ہے یہ لکھے گھٹانے کا پریکٹس کھوڑنا ہوگا ہمیں کہ ڈائریکٹ ہی ہم نے گھٹایا ایک سو چالیس میں سے سترہ چار پڑ سٹ بچ گیا کتنا بہتر بچ گیا اب یہ جو بہتر ہے اس بہتر کام کو کہ یہ ہمارا ٹوٹل ورک ہے یہ پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو کون کرے گا دونوں مل کر کریں گے تو پانچ اور چار کتنا ہو گیا نو ہو گیا نو پار بہتر آپ کو پوچھا کیا ہے یہاں آپ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ٹوٹل کام کتنے دن میں ہوا یہاں آپ کو بہتر دوسری لکھ سکتا ہے کہ دونوں نے ساتھ میں کتنے دن کام کیا تھا یہاں آپ کو جیسا کی اس میں لکھا کہ اے نے کتنے دن بعد کام چھوڑا تھا تو اس کا مطلب یہ آٹھ دن دونوں نے ساتھ میں کام کیا تو یہاں تو اتر یہی ہو جائے گا آٹھ ہی دی پوچھے کام کتنے دن میں پورا ہوگا تو آرکھ اور سفترہ کو جوڑ دیں گے تو لاسٹ میں سمائے کام تو جو بھی question ہے یا کوئی بھی question ہے اس کو پہلے پورا پڑھنا ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پریکھانی کہ مجھے پتا ابھی کچھ candidates جو ہیں ان کو نہیں سمجھ پڑھ پا رہی ہے کیا پڑھیں کیسے پڑھیں ادھر ادھر سے books لے کے آتے ہیں اور وہ guide لاتے ہیں پتلے والا اور وہ guide جو ہے اس میں کچھ بات بنتی نہیں ہے کرم آگا اب دیکھئے ایک پرکار کے question ہمارے بچے ہیں اس کے بعد ہم آگلے chapter میں ہم visit جو ہے اس کے question کریں گے مزدوری اور اس کے بعد نل ٹکی کریں گے اکرم آگا پر ہم سے کام کرنا یہ جیسے دو لوگ کام کرتے ہیں کیا تین بھی کر سکتے ہیں کہ آج اے نے کیا کل بی نے کیا اب شروعات جب دو لوگ ہیں تو کوئی تو شروعات کرے گا کہ آج اے کر رہا ہے کل بی کر رہا ہے پرسوں پھر اے کر رہا ہے اس کے اگلے دن پھر بی کر رہا ہے جب ایسے question آتے ہیں تو ان کو ہم کیسے سوالو کریں گے کرم آگا دھن سے کام کرنا اے تطا بی کسی کام کو کرم شاید بارہ اور اٹھارہ دن میں کر سکتے ہیں اے کار یہ کو پرارم کرتا ہے یہاں سب سے بڑی بات یہ بہتی ہے کہ شروعات کون کرتا ہے اس کو اچھا سکتے ہیں اب اے شروعات کرتا ہے اس کے بعد بھی کرم آگا دھن سے کام کرتے ہیں تو کام کتنے دن میں پورا ہو جائے یہاں پر بھی آپ کو وہی کام کرنا ہے یہ بارہ دن اور اٹھارہ دن اٹھارہ دو ہتیس تو بارہ تین چھتیس اور اٹھارہ دو تین اور دو پانچ اب یہ تین اور دو پانچ کیا ہے ایک دن کا کام نہیں ہے جب مل کے کریں تب تو ایک دن میں پانچ کام ہو رہا ہے لیکن دونوں کرماغت کر رہے ہیں اس کا مطلب پہلے دن کتنا ہوا دو کام ہوا ہے یعنی اے نے کیا اس کے بعد تین کام ہوا یعنی بی نے کیا پھر دو کام ہوا یعنی اے نے کیا پھر تین کام ہوا بی نے کیا تو ایسے نہیں کر کے یہ جو چھتیس ہے اس میں ہم لگائیں پانچ کا بھاہر تو سات پانچ پہلیس یعنی سات جوڑے تو یہ جو ایک جوڑا ہے اس طریقے سے سات جوڑے تو پورے پورے بنیں گے لیکن اس کے بعد بھی کچھ شیش بچ گیا تو سات جوڑے بنیں گے تو دو گنا کر دیں اس کا دو گنا کر دیں تو چاودہ دن تو ہمیں پورے پورے لگیں گے پر پندرمے دن پھر کیا ہوگا کہ پندرمے دن کام بچا ہوا ہے کتنا کام بچا ہوا ہے پندرمے دن کا ایک کام بچا ہوا ہے اب پندرمے دن پھر کس کا نمبر آئے گا تو چاودہ دن ہوگے پورے چودمے دن آیا بی کا پندرمے دن پھر آئے گا A کا نمبر آئے گا تو A کا کیا ہے A ایک دن میں کتنا کر سکتا ہے تین کر سکتا ہے یہاں ایک کام شیش بچاتا ہے یعنی یہاں تین کام شیش بچتا تو پورا دن لگتا اس کو لیکن اب اس کو پورا دن نہیں لگے گا ایک بٹا تین یعنی کہ چودہ پورن ایک بٹا تین دن جو ہے وہ پورا کام ہونے میں لگتا ہے یہ دو گناہ کرنے کا وشیش دھان رکھنا ہے یہاں دو گناہ نہیں کیا آپ کو اتر جو ہے وہ ساتھ سہی ایک بٹا تین بھی دے دیں گے تو آپ بھاگ دیئے آپ نے ساتھ میں اتر دیکھا اور اتر دیکھا تو اتر دیکھتے ہی آپ کی بانچیں کھل جاتی ہیں اور گلتی کرنے کی سمبھاؤنہ بڑھ جاتی ہے یہ جو ہے کر سکتے ہیں کوشش کیجئے پیپر پین آپ نے لے رکھا ہے تو بلکل کر لیں گے نہیں لے رکھا ہے تو آپ یہ دی نہیں لے رکھا ہے تو اب چلیئے میں کرتا ہوں آپ کے لئے کہ اے تفاہ بھی کسی کام کو کرمشاہ دس اور بارہ دن میں کر سکتے ہیں بھی کرماغت دھن سے کام کریں اور کام کے شروعات یہاں پھر اے نہیں کیا ہے چلیئے اے اور بی تو یہ دس اور بارہ دس اور بارہ کتنا ہو گیا ساٹھ ہو گیا الکیم جو ہے آپ کا دیکھئے موکی کروپ سے چھوٹے سنچاؤں کا الکیم موکی کروپ سے آپ کو کرنا آنا چاہیے دس پارہ ساٹھ ہو گیا تو دس چھے ساٹھ بارہ پانچ ساٹھ اب یہ جو ساٹھ ہے اس میں چھے اور پانچ یہ گیارہ کا بھاگ لگایا تو گیارہ پانچ پچ پن پانچ کا دو گنا کر دیتے ہیں یعنی دو دو جوڑے بنیں گے تو پانچ جوڑے بنیں گے تو دس دن تو ہو گیا پورا پورا گیارہ دن پھر کس کا نمبر آئے گا گیارہ دن پھر آئے گا اے کر رہا ہے تو ایک آئے گا ایک آئے گا کتنا کام شیش بچ گیا پانچ بچ گیا تو پانچ بٹا کیا ہو گیا آپ کا انسا سا سپون پانچ بٹا تو دوستو یہ جو ہے سمیہ کام کے جتنے پرکار کے آپ کے questions آ سکتے ہیں وہ ہم نے cover کیے اب practice آپ کو کرنی ہے اب آگلے اگلے اس میں پڑھیں گے ہم ویجج پڑھیں گے گایتری موبائل اپنکیشن پر SSD driver کے لیے ہم نے practice set تیار کیے ہیں وہ ہم load کر رہے ہیں اس پہ پہلے بھاگ میں آپ کو پچاس paper set ملیں گے اور وہ آپ کو پسند آئے تو پھر اگلے پچاس وہ بھی لے لینا لیکن پہلے جو دس پانچ ہزار questions جو پہلے آپ کو دے رہے ہیں ان کو اچھے سکتے ہیں ایک question کو سمجھ کے کتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہیں کوئی گلتی نظر آتی ہے تو وہ miss print ہو سکتا ہے کیا کچھ میں جان کے بھی گلتی ڈال سکتا ہوں کہ کتنے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں یا آپ نے صرف post لے بھی لیا اور اس کو رکھ دیا پڑھائی نہیں کرنی ہے اب آپ کو اگر پسند آیا تو ایک تین کام ضرور کر دینا like share اور subscribe بنے لئے دوستو چینل کے ساتھ کیا ہی